اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹیٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمم آمین تو جی آج میں آپ کو ایٹ لیول کے بارے میں بتانے لگی ہوں یہ میں بتا رہی ہوں ایٹ پوائنٹری اور ٹوئنٹی والیوم سے ہم بالوں کو ڈائے کرنے لگے ہیں بالوں کو کون سے بالوں کو ڈائے کرنے لگے ہیں جو یہ وہ بھی میں آپ کو بالوں کا کلر دکھاتی ہوں پہلے ہم لوگوں نے اس سے مکس اپ کرنے یہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہنڈر ایمل کی ڈیوب ہوتی ہے جو کہ کوانٹیٹی میں مارشلہ موٹی تازی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے ورنہ ساری جو ڈیوبز ہوتی ہیں زیادہ 60 ایمل ہوتی ہے یہ میں نے ساری نکال نہیں ہے کیونکہ ان کے مارشلہ بال جو ہیں وہ چھوٹے تو ہیں مگر ہیوی ہیں تو اس وجہ سے ان بالوں پہ جو ہے فولی ڈیوب لگتی ہے پلکہ تھوڑی سی اور کوانٹیٹی پی ہوتی تو وہ بھی انف رہنی تھی اچھا باقی میں نے مکس اپ بہت اچھے طریقے سے کی ہے اگر کسی کو بہت زیادہ فیشن کلر چاہیے تو وہ دھرٹی اور فورٹی والیم سے بھی کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ کو بلیچ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ ڈیریکٹ فورٹی والیم سے کر لیں ایٹ پوائنٹ 3 کا نمبر ہو جائے یا ایٹ پوائنٹ 1 ہو جائے ایٹ پوائنٹ 2 ہو جائے ایٹ لیول جو بھی ہوتے ہیں نا آپ فیشن کلر اچیف کر سکتے ہیں بغیر کا ڈاون کے اچھا میں آپ کو بالوں کا کلر دکھاتی ہوں بالوں کا جو کلر ہے ہمارے پاس وہ فیل حال ہمارے پاس اس طرح کا کلر ہے جو کہ تھوڑے سنا کوپر گولڈ سا کلر آپ کو شیڈ جس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہ بھی چاری تھی کہ تھوڑا سا میرے اندر جو گریئرز ہیں وہ بھی کور ہو جائے اور باقی جو ان کے اوپر جو کلر آ جائے نا وہ تھوڑا سا مدر یہ 9.1 کا یہ کلر لگاتی ہیں تو یہ چاری تھی کہ تھوڑا سا نا وہ چینچ بھی لک ہو جائے گا باق باقی یہ تقریباً کرواتی ہیں 2 مانت بعد 3 مانت بعد پھر یہ آپ کو پارٹیشن جیسے کے نظر آ رہی ہے پارٹیشن یہ میں نے کیا اور میں نے ان کو روٹ سے لگانا شروع کیا کیونکہ روٹس کو کور کرنا تھا باقی یہ وائٹ جو کور تھے وائٹ جو بالوں کا تھانا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انڈ پہ کہ وہ کتنا کور ہوا ہے ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا خیر میں نے ان کو ایسے کہا تھا کہ دو کلر کی ضرورت تھی ایک آپ فائف نمبر لے آتی ہیں اور ایک یہ لے آتی ہیں پھر یہ بہت اچھ طریقے سے کور ہو جاتا باقی یہ میرے روٹس پہ لگا رہی ہوں بالوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کور کر رہی ہوں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں الٹا مطلب اس کی مخالف سمت میں بھی کرتی ہوں تاکہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بیچ میں کور ہو جائے باقی جو تھوڑا بوتی رہ گیا تھا اندر میں نے آپ کو جیل سے بتایا کہ ماشاء اللہ ان کا بال ہیلدی تھا اور ڈرائے بال تھا جو ہیلدی اور ڈرائے بال ہوتے ہیں ان کے لئے ٹیوب جو ہوتی ہے وہ جو نا ایک جو ہوتی ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے تھوڑا نا تقریبا ڈی ٹیوب آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ جو نا کھلی ڈولی استعمال کرنے آپ کو نیوسی سے نہ کریں خیر ہم نے یہ میں نے کہا فرنٹ پہ تو ذرا تھوڑا سا لک اچھا آنا چاہیے نا باقی بیعہ کی ہے کہ اوپر اوپر کھا لیا تھا باقی اندر اندر کی طرف سے تھوڑا 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 الکال پول کا چھوڑنے کی کوشش کی تھی کیا کرتے اب یہ سارا ہم نے لگا باقی رکھ دیا اس کے بعد فورٹی منٹس کے بعد انہوں نے بال واش کی ہے بالوں کا کلر کا لیول تھوڑا سا چینج ہو گیا اور میں اندر دکھا دوں وائٹ کو اس نے کور اچھے طریقے سے نہیں کیا سف اور سف ہلکی سی ایک پولیش بس ایک آئی ہے اسی وجہ سے بتانے کا مقصد ہی ہے کہ فائیف نمبر جو ہوتا ہے وہ پکا نمبر ہوتا ہے جو کہ آپ کے وائٹ کور کرتا ہے باقی جتنے مرضی کارلو سکس بھی کور کر لے گا سیمن نہیں اتنا کرے گا اور ایٹ بھی نہیں کرے گا وہ جسٹ پولیش کرے گا سب کو میں بار بڑی یہی سمجھاتی تھی اور میں نے آج یہی کا ایٹ کی ہے تو وہ ہمیں یاد رکھئے کروں کی نمبر کو اللہ حافظ